اسلام علیکم علیہ ویوگیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلوک شیئر کرنے والی ہوں ویلوک کیا ہے ہم جا رہے ہیں باہر کھانا کھانے اور کیونکہ آپ کو بتایا کہ سیزن سٹارٹ ہے تو پولر میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کام کا جو ہے تو صبح سے اب تک ہم سلون میں بیزی تھے ابھی بجرے ہیں آٹھ تو ہم سلون میں بہت زیادہ کام کر کر کے تھک چکے تھے تو اتنی حمد نہیں ہے کہ کیچر میں جا کے کچھ بنا سکیں تو ہم جا رہے ہیں باہر کچھ کھانے بھی نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ ویلوک شیئر کروں گے کہ کھانے میں کیا ہے کیسا ہے اور کیسے کھا رہے ہیں سب کچھ تو آپ لوگوں نے کمینٹ کر کے بتانا ہے ویلوک کیسا لگا نیکس کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپ ہے بہت بڑی مجھے نام نہیں یاد تو ہم نے وہاں سے جو ہے یہ مگوایا ہے اون لائن یہ ہے جی وارٹر ڈسپنسر ٹھیک ہے جیسا کہ بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اپن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور دوسرا ہے ہمارے پاس الیکٹرونک گیزر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے گیزر کی تو ہمارے پاس جو پہلے گیزر لگا ہوا ہے وہ گیس والا ہے اور گیس کا تو ماشاءاللہ سے یہ حال ہے کہ آتی ہی نہیں پورا پورا دن پوری پوری رات غائب رہتی ہے تو یہ ہے جی گیزر یہ بھی میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا دکھتا ہے تو ماما کو یہ تھا کہ گیس والا گیزر جو ہے وہ لگا تو ہوا ہے لیکن چل تو رہا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے کوئی تو پھر نہانے کے لئے بار بار پانی گرم کرنا پڑتا ہے اور گرم کرنے کے لئے پھر گیس نہیں آتی اور گیزر والا خطرہ نہیں اٹھا سکتے اس وجہ سے انہیں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ الیکٹرونک گیزر جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں اٹلیسٹ سردیاں تو اچھی گزر ہی جائیں گی تو ہم نے الیکٹرونک گیزر آرڈر کیا اور یہ دیکھتا ہے کچھ اس طرح کا کافی بڑا ہے سائز میں تو یہ جو ہے یہ دیکھتا ہے کچھ اس طرح کا سیدس گول مول سا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ فکس کروائیں گے گراج میں تاکہ جو ہے وہ ایجی لی گرم پانی آسکے اور سردیاں جو ہے وہ اچھی گزر جائیں اس کے بعد ہم نکل گئے ہیں جی کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر سے تقریباً تین منٹ کا ہی فاصلہ ہے وہاں جانے کے لیے خیزر ٹکہ شاپ پہ ہم وہاں گئے تھے ملائی بوٹی کھانے سپیشل ملائی بوٹی کھانے گئے تھے ہوں وہاں پہ تو بس ایک روڈ کا ہی ڈیفرنس ہے سینٹر میں میکسیمم 3-4 منٹس لگتے ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں تو ہم پہنچ گئے ہیں جی خیزر ٹکہ شاپ پہ تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ کس طرح کا دکھتا ہے جو گجرہ والا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو اس سے بہت خوبی واقف ہوں گے کیونکہ بہت مشہور شاپ ہے یہ اور بہت مزے کا کھانا ہوتا ہے ان کا ہاں تھوڑی ایکسپینسیو ہے لیکن جب پسند ہے تو پھر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ان کا فیملی ہال جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا یہ ہے جی منیو منیو میں آپ کو اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں دکھا سکتی ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں نے جلد جلدی آپ کو منیو دکھا دیا ہے آرڈر میں ہے جی ملائی بوٹی ہے اور ساتھ لیکپیس ہے لیکپیس جو ہے یہ بھائی نے اپنے لئے مانگوایا ہے کیونکہ اس کو ملائی بوٹی نہیں پسند تو ہم سب ملائی بوٹی کھائیں گے اور لیکپیس کھائے گا بھائی ساتھ ہے روٹی رائتہ سلاد اور کوک تو ابھی میں آپ لوگوں کو کھا کے دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو میں کھلا نہیں سکتی کیونکہ آپ بہت زیادہ دور ہیں تو آپ مجھے دیکھیں جو آئے کریں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ بھی گجرانوالا ویزیٹ کر رہے ہیں خیزر تکہ شاپ پہ اور کھائیں بھی ایش موچ کریں ٹھیک ہے جی تو بہت سپیڈ میں میں نہیں کھا رہی یہ میں نے ویڈیو کو بہت زیادہ فارورڈ کیا ہوا ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت زیادہ کھا رہی ہوں کیونکہ اگر میں بہت سلو سلو ویڈیو کو چلاتی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس وجہ سے میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر دیا ہے بہت زیادہ تاکہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو اور ویڈیو بھی میں آپ کو کمپلیٹ دکھا سکوں اور یہ بھائی نے مجھے لیک پیس دیا اس نے کہا بس میرا بیلی فل ہو گیا ہے تو تم یہ لیک پیس لے لو تو میں نے لیک پیس اور ملائے بوٹی دونوں کھائے اچھا تو ویورڈ سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ میک اپ ٹیٹوریلز پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو میں میک اپ ٹیٹوریلز پر ویڈیوز بناتی ہوں تو جتنے میں محنت کرتی ہوں اس حساب سے ان پر رسپونس جو نہیں آتا جی تو ابھی ہم فارغ ہو چکے ہیں تو اب نکل رہے ہیں واپسی کے لیے اب آپ لوگوں نے کمینٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسے لگا اور نیکسٹ آپ لوگ ویلوگز ہی دیکھنا چاہو گے یا انفرومیٹی ویڈیوز تو ابھی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کونڈے ویڈیو میں تبتکیلی اللہ حافظ